مرشد کی بیعت اگر حکمران سے بھی جگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنن سے فیصلہ کرواؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے سورہ نساء عید نمبر 59 تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے وہ جو صحیح مسلمی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اس سے مرات حکمران نے وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو اسی کی آج کل ایک مارڈن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے اس لیے میں کہتا ہوں سر جب ووٹ کے بعد ایک پرائم نیسٹر لیکٹ ہو جائے نا تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا امام اب آپ کا وہ پرائم نیسٹری ہوگا یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ظاہر ہے اب وہ چنا گیا تو پہلے تک ٹھیک ہے آپ اپینین ڈیفرنٹ رکھ سے جب ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی من دیکھو آپ نے ماننا تو حکمران وقت کی بیعت تھی خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی یہ پیری فکیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق اس کا ایسے عنوان میں نے کہا ہے پیری مریدی کی شریح حیثیت آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا اس میں نے بتایا ہے بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی وہ حاکم وقت کی بیعت ہے پیری مریدی بیعت نہیں ہے ورنہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادہ سے کوئی خانکہ کھولی بھی تھی یہاں تو ایک پیر مرتا ہے اس کے چار بیٹے لادہ لادہ خانکہیں کھول لیتے ہیں تو سارے ایک کوئی مان رہے تھے اسی طرح تھا نا تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو بیعت لیتے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی یہاں تو بیعت کروا کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شریع ایسی ہے تو جو پیروں کی عزت افضائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں خود پیروں کے میں نے خود ان کو دیکھا ہے میری ملکات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دور سیٹنگ بھی ہوئی دوہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے ایک وہ بوڑی سی عورت آئی ہو پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں یوں اٹھا کے پڑے پھینکے کہاں بی بی اللہ کو لو مانگ پیر کے کر سکتا ہے یہاں بھی جل میں تقریر کر کے گئے ایک بار ہی بلائیا دوبارہ انہوں نے بلائے نہیں ہے محفل نات میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی تقریر کی رکھی بھی تھی کم از کم پچیس تیس ہزار مجمع تھا پورا سٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا اس کے بعد یہ تارجمی صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا مریدوں نے بلائیا انہوں نے کہا تسی کہیں تو پیر دینے نہیں سارے پیر لےاؤ نا بارش کرو نہیں دینے نا جے لے لو او دی مرضی جو دے گا اسی لئے تو کہتے ہیں آخری وقتی جو وہ بھی ہو گیا سی یہ ہو گیا سی وہ ہو گیا سی اگر وہ بھی ہو گیا سی پھر تو اڈی بزرگیش کمی ہے تو اڈی اولاد بھی ہوکے تو اڈی سسلیج بھی ہوکے وہ گمراہ ہو گیا ہے پیر تو اسی لئے کہا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے مریدوں کو چھوڑ دیں اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ شیخ عبدالقادر جرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو اسمان سے واز آئی ایک روشنی ظاہر ہوئی عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں جو مرضی کر تو انہوں نے پڑا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو وہ شیطان تھا چیخ بار کے غیب ہو گیا شیخ عبدالقادر جرانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی میری کیا احسیت ہے تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جرانی تیرے اس مقام پہ پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے بہکا دیا ہے اسی بات کے اوپر تُو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے کہا یہ تُو نے دوسرا وار کیا ہے میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں یہ اللہ اکبر اس واقعے کی مینجیننگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو ستر غوث تھے جن کو شیطان نے اونہ مو کر کے دوزہ میں بچایا ہے ان کے لاکھوں مرید کی طرح گئے اکتر ہی چو ایک کی بچیا ہے جے ستر ہوں تو شیطان لے گیا جے تیس سانوں کے پتہ ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرہ چلے اور یہ آلہ حضرت نے خود لکھا ہے آلہ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت اوٹے چند چڑے اگر دیکھ رہے جنب چڑ گیا چند بیت و خلافت کتاب ہے آلہ حضرت کی وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بائزید بستامی کا کال ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے یہ محض باطل ہے تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہوگا تو یہ آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بائزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاک ہیں تو ہم بزرگوں کی گستاک ہیں ہم بزرگوں کی اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں میں آلہ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے تو کلمہ پڑھ لیں پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی سورہ توبہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے اس بیعت پر خوشیاں مناؤ سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں چھوٹے مڑے بوٹے پیر کیوں بڑھا جنہوں نے مروں روٹی دیکھے پالنا پہ جائے میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگوایا ہوتا ہے نگاہ مرشد آلہ کہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی وہ حادہ من فضلی ربی ہوتا ہے اور جن پیروں کو یہ نظرانیں دے رہے ہوتا ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوایا ہے کہ مریدین کے نظرانوں کی برکس ہے اور وہ سچ بھی ہوگا یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد یہ تو پچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہے پیچھے لکھا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہے اس مزار کے اوپر جو سارے معاملہ چال رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہوگے ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے یہ سچائی ہوگی یا پھر خدا کے لئے آپ لیکو حاضر من فضلی ربی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جبکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا جس کو آصب برخیہ کہتے ہیں یہودی مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے قرآن میں نام نہیں آیا تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی انہوں نے کہا حاضر بن فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت زکریہ علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے سورہ العمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے ہیں حضرت زکریہ کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے ہیں حضور نگاہ مرشد ہے تو عدید و آمدی برکت ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے اگر حضرت زکریہ نے نہیں کہا کہ میں تنہوں سکایا سی تو میری مریدنی تیری جنت میرے بغیر ڈریکٹر اللہ تک پہنچ رہی ہے نہیں جب انہوں نے بات سنی چھپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے میں بھی بے موسمی ہوں اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یاکوب کا وارث بنے یہ خانکہ ٹیمپل آف سولیمن یہ جو خانکہ ہے ہیکل سلمانی اس کا مجھے گدی نشین چاہیے اے توڑے لے گدی نشین نہیں نبی جو توحید سکھائے جو اولاد یاکوب کا وارث ہو بنے اسرائیل کا اللہ نے ان کو بڑاپے میں وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں میرا بال سفید ہو چکے ہیں سر چمک اٹھائے سفیدی سے میری بیوی بھی بانج ہے میں بڑا لاغر ہو چکا ہوں پھر بھی مجھے اولاد دے 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 دی اللہ نے ٹھیک ہوگا جی اللہ کے فیصلے ہیں حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ پھر کافر حاکم وقت کی بیعت نہیں کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا تو بغاوت نہ کرے بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا حضرت علی نے جنگ سفین کیوں لڑی گیا ہے کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی اور یہ بغاوت کا لفظ بہاری میں ہے اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اممار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی حضرت علی کو نبیل اسلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے صحیح بخاری اور بخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے علاہ بغاوت کی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بدت کمر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا اس لئے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کاردین کی تو ادربائیز وہ والی اسی کے گیس سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا لیکن انہوں نے بغاوت نہیں رکھی تھی بیعت نہیں کی کہا میں نہیں مانتا خلیفہ پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے چھ مینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو نہیں منوایا گیا کہ آؤ بیعت لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی کوئی جتھا بنا آکے کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے بعد والوں کو ہم باغی اس لئے کہتے ہیں یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں یہ شریعت کی ٹرم میں باغی جنگ جمل صفی نیروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے اور بخاری مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا امار کو باغی جماعت قتل کرے گی ابو دو ترمزی بن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلیفہ راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا ہر بدت گمراہی ہے اور گمراہی دوزق میں لے جانے والی ہے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدت کا آگیا ہے باقی تو بدتیں آپ نے خود بنائی نہیں ہیں نا اجتہادا اصل بدت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا جنگ جمل صفی نیروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدت پر مبنی ہے خود امم آئشہ نے کہا ہے کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے یعنی کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا یہ علاقہ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ وان وان دیکھ لیں محرم میں تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاہاں گا محرم پہ ہماری ٹونٹی ایٹ نمبر مجلس دس محرم چودہ سو چالیس کو رکارڈ ہو کے چار گھنٹے اور تقریباً چودہ منٹ کی اپلوڈڈڈ ہے یوٹیوب پہ محرم کے آلماس سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دیا لہذا آج کچھ سنیشی ایک انفلٹ میں سوال نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہو گئے